ڈال کو اکثر غریب شخص کی خوراک سمجھا جاتا رہا ہے اور مہمانوں کو ڈال پیش ہی نہیں کی جاتی تھی اور اگر گوشت والے پکوانوں کے بجائے ڈال پیش کرنا پڑ جائے تو لوگ ہچک جاتے تھے لیکن اب جبکہ کچھ ڈالوں کی قیمتیں آئے روز بڑھ نہیں ہیں آپ کو دعوتوں میں اکثر ڈال بھی دکھائی دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ مسور کی ڈال ملکہ وکٹوریا کے پسند دیدہ پکوانوں میں سے تھی اور انہیں ڈال کا سوپ بہت پسند تھا یہی وجہ ہے کہ اسے ملکہ مسور بھی کہا جانے لگا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریاست عود میں مسور کو ایک نوابی پکوان سمجھا جاتا تھا اور یوں اس ڈال کو کئی محاورے اور کئی موانے ملے جیسے یہ مو اور مسور کی ڈال اب اس محاورے کا قصہ بھی میں آپ کو سناؤں کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا ایک باورچی ایک نواب کے ہاں نوکر ہو گیا نواب نے اس سے پوچھا بھائی تم کیا چی سب سے اچھی پکاتے ہو وہ بولا مسور کی ڈال ایسی مزیدار پکاتا ہوں کہ جو کھاتا ہے انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے نواب نے کہا اچھا کل ہمارے ہاتھ دعوت ہے کل ہی مسور کی ڈال پکا کر دکھاؤ تو جانے باورچی نے ہامی بڑھ لی اگلے روز شامیانہ بندہ مہمان آئے باورچی نے مسور کی ڈال تشتری میں نکال پیش کی پورا شامیانہ مہک اٹھا نواب صاحب آئے دال چکھی واقعی ایسی ذائقے دار اور مزیدار دال کبھی نہ کھائی تھی اش اش کر اٹھے لیکن دھی تو آخر کو کنجوس خرچ کا خیال آ گیا اگر بادشاہ ہوتے تو خرچ کی فکر نہ کرتے لیکن باورچی بادشاہ کے محل میں کام کر چکا تھا دل کھول کر خرچ کرنے کا عادی تھا اس لیے جب نواب صاحب نے پوچھا کہ دال تو بہت مزیکی ہے مگر خرچ کتنا اٹھا تو باورچی کو بہت بلا لگا ضبط کر کے بولا دو آنے کی دال ہے بتیس روپے کا مسالہ ہے سستہ زمانہ تھا نواب صاحب اتنی مہنگی دال کا سنکت چیخ پڑے کیا کہا بتیس روپے دو آنے کی مسور کی دال باورچی تو بھرا بیٹھا تھا تیش میں آکے جیب سے بتیس روپے دو آنے نکال کر رکھ دیا اور دال کا برطن زمین با پٹک دیا اور کہا یہ مو اور مسور کی دال یہ کہہ کے وہ چلا گیا اس فیڈیو میں ہم نے بھی دال کی ایک ترقیب آپ کے ساتھ شیئر جا رہے ہیں آپ اس کو بنا کے دیکھئے اور صرف انہیں کھلائیے جنہیں دال کے ذائقے میں دلچسپی ہو اور وہ آپ کی تعریف کریں اور ان کو مت کھلائیے گا جنہیں دال کھلانے کے بعد آپ کو کہنا پڑے کہ یہ مو اور مسور کی دال موسیقی باپنی 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 ب موسیقی موسیقی